السلام علیکم آپ لوگ ٹک ٹاک کے اوپر لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور یہی سوچتے رہتے ہوں گے کہ یار ان کے ملینز میں ویوز آ رہے ہیں اتنے لائکس آ رہے ہیں یہ لوگ پتہ نہیں کتنا پیسہ کمارے ہوں گے تو آج آپ لوگ بھی ٹک ٹاک کا ایک ایسا اکاؤنٹ بنانے کیلئے جا رہے ہیں جس سے آپ لوگ بھی پیسہ کما سکتے ہیں جی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سکھنے کے لئے جا رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ٹک ٹاک کا یوکے اکاؤنٹ بنائیں گے اور ویڈاوٹ ویپین بنائیں گے اب یہاں پہ دو باتیں آپ لوگ کے ذہن میں آ رہے ہوئی کہ پہلی بات یہ کہ ہم کیوں بنائیں گے دوسری جن کو پتا ہے وہ یہ سوچ رہے ہوئے کہ بھائی یوکے کا کیوں بنائیں گے یو ایسے کا کیوں نہیں بنائیں گے پہلی بات ہم اس لئے اکاؤنٹ بنائیں گے کہ پاکستان کے اندر مونٹائزشن الاؤ نہیں ہے تو یوکے کا اکاؤنٹ بنائیں گے یوکے کی آئیڈی سے بنائیں گے سارا کچھ یوکے کی لوکیشن پر ویپین بنائیں گے تو ہمارا جو ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ ہے وہ مونٹائز ہو جائے گا اور ہم وہاں سے پیسے کمانے کے قابل ہو جائیں گے دوسری بات آپ لوگ کے ذہن میں آ رہا ہوں کہ ہم یو ایسے کا اکاؤنٹ میں نے ویڈیو بنائی تھی آپ لوگوں کو سکھایا ہوئے کہ یو ایسے کا اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں یو ایسے کے اکاؤنٹ کے اندر ایک چھوٹ سا ایشو ہے ایشو کیا ہے کہ اس میں جو پیمٹ میتھڈ ہے وہ ہے پیپال کا اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان میں پیپال ورک کرتا نہیں ہے تو اس لئے یوکے کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں آپ لوگ پائنئر اٹیج کر سکتے ہیں اب جو یو ایسے کا اکاؤنٹ ہے اس میں ارننگ ہوتی ہے آپ کو ڈالرز میں جو یوکے کا اکاؤنٹ ہے اس میں ارننگ ہوتی ہے آپ لوگوں کو پونڈز میں تو جب آپ لوگوں کو یوکے کے اکاؤنٹ ہے اس کے ساتھ پائنئر اٹیج کر سکتے ہیں پائنئر پاکستان کے اندر لیگل بھی ہے الاؤ بھی ہے اور پائنئر سے آپ لوگ ڈائریکٹ جیس کیش کے اندر اپنا ویڈراؤ لے سکتے ہیں اور بینک اپورڈ میں تو لے ہی سکتے ہیں تو اس لیے یوکے کا اکاؤنٹ تھوڑا سا سمپل ہے اور یوکے کے اکاؤنٹ کے اوپر آرام سے آپ لوگ ارننگ بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر دو سے تین امپورٹنٹ سٹیپس انوالف ہیں آپ لوگوں نے سٹیپس کو سکپ نہیں کرنا سکپ کریں گے تو پھر بعد میں مسئلہ مسائل آ جائیں گے آپ لوگوں کو اس لیے دھیان سے چھوٹی سی ویڈیو ہے اس کو تسلیح سے دیکھ لینا اور اسی طریقے سے ہی امپلیمنٹ کرنا ہے جیسے میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کا کبھی بھی اکاؤنٹ جو ہے وہ مسئلہ بھی نہیں کرے گا تو میرا نام ہے شفیق جعفری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو لازمی سے آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ تو سب سے پہلے کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے ڈسکرپشن کے اندر میں نے لنک دیا ہے ایک اپی کے کا مطلب کہ ایک ٹک ٹاک مونسٹر کا میں نے لنک دیا ہے وہ آپ لوگوں نے وہاں سے جا کے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اچھا طریقہ کا یہ ہوگا کہ جی آل ریڈی آپ لوگوں کے پاس گوگل پلے سٹور والی جو ٹک ٹاک ہے اس کو آپ لوگوں نے انسٹال کر دینا ہے جو لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے وہاں سے جا کے آپ لوگوں کو اپی کے ڈاؤنلوڈ ہوگی وہ ڈاؤنلوڈ کر کے آپ لوگوں نے انسٹال کر لینی ہے نیکسٹ کیا پروسیس کرنے چلتے ہیں موبائل کی سکرین پہ جی تو آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس انسٹال ہو چکی ہے لیکن اس سے پہلے جو پہلے والی ہے اریجنل والی اس کو ہم انسٹال کرتے ہیں یہ یہاں پہ میرے پاس یہ پہلے والی پڑی ہے اس کے پر میں کلک کرتا ہوں اور سمپلی اس کو انسٹال پہ کلک کرتا ہوں اور اس کو انسٹال کر دیتا ہوں جی تو انسٹال ہو گئی اب آتے ہیں واپس اس زیادہ پہ اور دوبارہ سے اس کے پر کرتے ہیں کلک کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دو آپشنز آپ لوگوں کو دے رہا ہے یہاں پہ file viewer اور اس کے بعد package installer package installer کو آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور just once کے اوپر کلک کردینا ہے اس طریقے سے یہ install ہوگی do you want to install this app yes install تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے اور یہاں پہ دیکھیں تو app installed simple آپ لوگوں نے open پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ اس طریقے سے interface آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو allow کر دیں یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے یہ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا اور یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے موڈ سیٹنگ اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہاں پہ اوپر سب سے اوپر آئے گا چینج کونٹینٹ ریجن پہلے والا ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہاں پہ اب آپ لوگوں نے یونائٹڈ کنگڈم کو سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ نیچے آپ لوگ آئیں تو یہ یہاں پہ یونیٹڈ کینگڈم نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور سمپلی آپ لوگوں نے یہاں پہ نیچے آنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں گو بیک کی آپشن نظر آ رہی ہے اس کو آپ لوگوں نے گو بیک کر دینا ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ کی جو لوکیشن ہے وہ یوگے کی ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سمپلی گو بیک کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور اب اس کو کلوز کر دینا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں آپ لوگ کے سامنے آ چکے اس کو بشک آپ لوگ سکپ کریں اوپر سے سکپ کرتے جائیں اگری and continue کریں اور start watching کے اوپر کلک کر دینا ہے ہم نے یہ اس جگہ پہ اب یہاں پہ آپ اگر profile کے اوپر کلک کرتے ہیں اس جگہ پہ تو یہاں پہ اب آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ sign up کریں تو simply آپ لوگوں نے sign up پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس تین option ہے use phone number اور email facebook یا google آپ لوگوں نے use phone number اور email پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے date of birth دینا ہے اس کے بعد simply next یہاں پہ آپ لوگوں کو آپ کا phone number دکھائے گا تو آپ لوگوں نے اس کو کرنا ہے none of above ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ gb44 مطلب کہ UK کا code ہے 44 مطلب کہ آپ لوگوں کا UK کا account بنانے جا رہے ہیں لیکن ہم پہ پاس phone number نہیں ہے ہم simple email کے اوپر آئیں گے email پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہاں پہ اب آپ لوگوں نے email address enter کرنا ہے email enter کرنے کے بعد simply next پہ کلک کروں گا اب یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے اپنا password رکھو password enter کرنے کے بعد simply میں next پہ کلک کروں گا اب next ہمارے پاس آ جاتا ہے username اچھا یاد رکھی گا ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا مسئلہ آئے وہ too many attempts کا آپ لوگوں کو error show کرے تو اس کا solution میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ٹھیک attention نہیں لینی وہ بھی میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ لوگ کے پاس وہ issue آتا ہے تو آپ لوگ password enter کر رہے ہوتے ہیں یا date of birth enter کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو کہے گا too many attempts try later ٹھیک ہے تو وہ issue ہو سکتا ہے آپ کے پاس آئے اس کا solution بھی آپ کو دے دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا username دے دینا ہے تو for example میں نے یہ اپنا username دیا confirm پہ کلک کروں گا یہاں پہ allow کے اوپر کلک کروں گا تو ابھی آپ لوگ اگر تھوڑا سا دھیان سے دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس live کا option بھی آ رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ three lines کے اوپر آپ لوگ اگر کلک کرتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ آپ لوگ creator tools کے اندر آپ لوگ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے تو آپ لوگوں کو ٹک ٹاک shop کی اوپشن نظر آ رہی ہے ٹک ٹاک marketplace بھی نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد ٹک ٹاک creativity beta program بھی نظر آ رہا ہے ٹک ٹاک shop for seller بھی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں تو یہاں پہ پہ پہلا جو ہمارا فوکس ہے وہ ہے creativity program beta کے اوپر اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس بلکل complete ہو چکا ہے یہ requirements just آپ لوگوں نے complete کرنی ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کا ٹک ٹاک جو ہے وہ monetize ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ جو دو چیزوں کا دہان رکھنا ہے اپنا account save کرنے کے لیے ورنہ مسئلہ ہو سکتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ simply آپ لوگوں نے یہ تین لائنوں پہ کلک کرنے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو setting and privacy نظر آ رہا ہے اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنے یہاں پہ پہلے نمبر پہ account نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کرنے یہاں پہ آپ لوگوں کو account information اس کے اوپر کلک کرنے یہاں پہ دیکھیں تو آپ لوگوں کی جو email ہے وہ verify نہیں ہے اس کے اوپر کلک کریں اور اس کو کہیں کہ verify email پہ کلک کریں آپ کے email کے اوپر ایک code آیا ہوگا وہ کوڈ یہاں پہ آپ لوگوں نے کرنا ہے انٹر تو جیسے ہی ہم نے اپنا کوڈ انٹر کیا ایمیل اپ ڈیٹ ہو چکی ہے اب ایک دھیان کرنے آپ لوگوں نے فون نمبر یہاں پہ آپ لوگوں نے ابھی تک ویریفائی نہیں کرنا سات دن کا ٹائم آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ سات دن آپ لوگوں نے کوئی کسی قسم کی حرکت نہیں کرنی نہ فون نمبر اپ ڈیٹ کرنا ہے نہ کسی کو لائک کرنا ہے نہ کسی کو فالو کرنا ہے نہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے سات دن آپ لوگوں نے جسٹ سکرولنگ کرنی ہے صرف اور صرف آپ لوگوں نے سکرولنگ کرنی ہے اس کو ایکسپٹ کر لیں یہاں پہ ہوم پیج کے اوپر آکے یہاں پہ جسٹ آپ لوگوں نے سکرولنگ کرتے رہنا ہے سات دن اس کے بعد جا کے آپ لوگوں نے اپنا جو ہے یہاں پہ کسی کو لائک کرنا ہے یا فالو کرنا ہے یہاں سے جا کے آپ لوگ اپنا یوزر نیم چینج کرنا ہے یا وہ بھی کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے اور سات دن بعد ہی آپ لوگوں نے اپنی فوٹو ایڈ کرنی ہے یہاں پہ اب آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یار یہاں پہ فون نمبر دیکھیں میری بات سنیں اگر آپ لوگ کے پاس کوئی یوکے کا بندہ ہے کوئی یوکے کا دوست یار ہے اس سے اگر آپ لوگ یوکے کا نمبر لے کے یہاں پہ اکاؤنٹ انفارمیشن کے اندر آپ لوگ نمبر ویریفائی کر لیتے ہیں تو وہ تو بہت ہی نیکس لیول بیسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نہیں تو پاکستانی بھی ایڈ کر دیں تو کوئی ایشو نہیں ہوگا ٹھیک ہے باقی اگر آپ لوگ پرچیز کرنا چاہتے ہیں یوکے کا نمبر تو سکائپ بیسٹ آپشن ہے سکائپ کے اوپر جا کے آپ لوگ جو یوکے کا نمبر ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں وہاں سے آپ لوگوں کو بلکل لیگل چیز ملے گی ایک نمبر کی ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ یہ پرابلم آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا وہ کیشے والا ایشو آئے ٹھیک ہے مطلب کہ یہ too many attempts والا ایشو ہے تو آپ لوگوں نے سیمپل کیا کرنا ہے اپنی settings کے اندر چلے جانا ہے mobile کی settings کے اندر آ کے یہاں پہ آپ لوگوں نے search کرنا ہے tick tock ٹھیک ہے tick tock یہ search کریں گے آپ لوگ جیسے آپ لوگ search کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے آجے گا mobile data ایک منٹ storage storage کے اوپر آپ لوگوں نے آ جانا ہے اور یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے clear cash clear data یہ سارا کچھ کر دینا ہے جیسے آپ لوگ clear cash clear data کریں گے تو آپ کا وہ والا error بھی ختم ہو جائے گا اوکے ہو گیا یہ problem بھی آپ لوگوں کا solve ہو جائے گا سات دن کے بعد پھر آپ لوگوں نے سارے اس کے اوپر uploading start کرنی ہے اور life پیپ پیسش ایسا جیسے دل کرتا ہے شاپ کے اوپر پیسہ نکالیں affiliate کے اوپر پیسہ نکالیں ads کے اوپر پیسہ نکالیں وہ پھر آپ لوگوں مسئلہ solve ہو گیا ہوگا ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اپنے خیار رکھیں گے لاپس پاکستان پہندہ بات